بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں مجھے بے شمار لوگوں سے یہ سوال آتا رہتے ہیں کہ پلیز خجور کے بارے میں اس کی کاشت کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتائیں آپ کو معلوم ہے خجور جسے ڈیٹ پام انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں خجور اور عربی میں نخیل اور بلوچی میں اس کو نح یا خرماغ یہ کہتے ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے کہ مادری وطن خلیج فارس کے نوائی علاقے ایران اراق عرب اور جنوبی افریقہ کو تصور کیا جاتا ہے اور پاکستان میں البتہ یہ مختلف جگہوں پہ اس کی کاشت کی جاتی ہے اگر دنیا کو دیکھیں تو سب سے زیادہ خجور ایران میں پیدا ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر عراق میں اور تیسرے نمبر پر مصر میں اور چوتھے نمبر پر سعودی عربیہ اور پانچویں ہمارا نمبر ہے پانچویں نمبر پر پاکستان یہ ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے اکتیس بڑے ممالک میں خجور کے درخت پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں یہ سبہ بلوچستان میں مکران خاران اور سبہ پنجاب میں مظفر گڑھ ملتان ڈیرہ غازی خان بہاول پر ساہی وال فیصل آباد یہ تو پنجاب میں اور سبہ سندھ میں خیر پر اور سکھر اس کا گھر ہے اور سبہ سرحد میں ڈیرہ اسماعیل خان یہ ایسے ازلا ہے جہاں پہ خجور کی کاشت کو بہت موضوع سمجھا جاتا ہے اب وہ ہوا اس کے لیے خوش کا وہ ہوا درکار ہے اور پھول نکلتے وقت موسم خوشکونا بہت ضروری ہے ان دنوں بادل بارش یا ہوا میں نمی کا زیادہ ہونا اس سے پولینیشن میں یعنی عمل زیرگی جس کو کہتے ہیں اس میں وہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور پھل بھی کم لگتا ہے لگتا ہے اگر بارشیوں اور ہوا میں زیادہ نمی بھی نمی ہو تو پھل کو درخت کے اوپر ہی خراب کر دیتی ہے اور خجور جو ہے اس کے لیے ایک مثل مشہور ہے کہ اس کا سر آگ میں اور جڑے پانی میں ہونی چاہیے اور اس سے ظاہر ہے کہ خجور کو گرم موسم اور آب پاشی کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور زمین اسے کیسی درکار ہے یہ جہاں جو لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ذہن نشین کر لیں کہ خجور کا پودا ہلکی میرا زمین میں اچھی نشن ما پاتا ہے تاہم یہ چکنی بھاری زمین میں بھی ہو جاتا ہے ایسی زمین اس کی پیداوار کے حوالے سے بہت موسم ہوتی ہے جو ذرخیص ہو اور پانی کا نکاس نہائیت امدہ ہو یعنی ڈرینش سسٹم وہاں یہ نہیں پانی کھڑا رہے تو خجور کا پودا ایسی زمینوں کو بھی برداد کر لیتا ہے جو دوسرے عام پھلدار باغات کے لیے مناسب نہیں ہوتی مطلعا زیادہ جو جہاں سارٹس ہوتے ہیں نا یا ایسیڈک سائلز بھی ہوں جو اساسی اس کو زمینیں کہتے ہیں جو ایسیڈک جن جہاں کی تیضابیت زیادہ ہوتی ہے یا نمکیات والی سارٹش یا سیلائن ایگریکلچر جہاں ہوتی ہے سیلائن زمینیں یعنی نمکیات والی زمینوں میں بھی اسے کامیابی سے اگایا جا سکتا ہے لیکن پیداوار یقینا متاثر ہوتی ہے اب رہا آپاش جس طرح میں نے آپ کو ذرب المثل بتائی کہ سر آگ میں اور جڑے پانی میں اس کی آنی چاہیے تو یہ ہے کہ آپاشی کے لیے خجور چونکہ موسم گرمہ کا پھل ہے اس لیے پھل بننے سے لے کر پھل کے پکنے تک سے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھل کی برداشت کے بعد باغ کو وقفوں سے پانی دیں اور موسم سرما میں آپاشی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے لہٰذا پندرہ بیس دن کے وقفوں سے پانی دینا چاہیے جب پودا شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس کی آپاشی اس طرح کریں کہ چالیس دن روزانہ حل کی بارج آپاشی کی جائے جب لگائیں پودا اور دوسرے یہ ہے کہ چالیس دن ایک دن چھوڑ کر پانی دیا جائے تو زیادہ بیس چالیس کے دن کے بعد پھر اس کے بعد عام طور پر چھے روز کے بعد پانی دیا جائے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زمین کی نویت دیکھ کر ہی آپاشی کی جائے اور بارشیں وغیرہ ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو بارش ہو رہی ہے تو ادھر چھتری لے کے آپ شروع کر دیں بارش جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے وی آئی پیز جب پودا لگا رہے ہوتے ہیں پلانٹیشن کے موسم میں وہ فوٹو سیشن کے لیے پانی دینا مناسب سمجھتے ہیں ادھر بارش ہو رہی ہے انہوں نے اوپر چھتری لگائی بھی اور پودا پانی دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے پانی اسی وقت دینا چاہیے جب اس کو ضرورت ہو تو جہاں تک کھادوں کی سفارش کا تعلق ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھالدار درختوں کے لیے کھادوں کا استعمال نہائی تاہم ہوتا ہے اور نامیاتی یعنی آرگینک اور کیمیکل دونوں کا استعمال پیداوار میں اضافہ کرتا ہے جو کہ کیمیائی کھا دیں اور نامیاتی کھا دیں یعنی آرگینک اور کیمیکل فرٹلائزر دونوں اور اس میں آرگینک میں اگر اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد مل جائے تو ہمیشہ ہر پھالدار درخت کے لیے پودوں کے لیے میں ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا رہا دسمبر کے مہینے میں ضرور ڈالیں تو اسی طرح کجور میں بھی آپ دسمبر میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ ڈالیں لیکن تازہ دیسی کھاد ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں خدا کے لیے نہیں تو وہ دیمک آ جاتی ہے تازہ پہ اور دیمک آپ کو پتہ ہے وہ چاٹ جاتی ہے اور آپ کے سارے پودے وہ خراب ہو جاتی ہیں اور نائٹروجن کی نصف مقدار یعنی آدھی مقدار اور فاسفورس اور پوٹاش جو ہوتی ہے پوٹاشیم سلفیٹ لے لیں یا میوریٹا پوٹاش کی پوری مقدار پھول آنے سے تقریباً دو ہفتے قبل بھاگ میں ڈال دیں نائٹروجن کی باقری جو نصف مقدار ہے پھل بلنے کے بعد یعنی وست اپریل میں ڈال دیں اور فوراً آپ آشی کریں تو اب عمروں کے لحاظ سے کتنی کتنی خاد یہ ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاک صاحب اگر تین چال سال کا عمر کا پودا ہے تو اس کے لئے گوبر کی خاد کتنی ڈالیں اور یوریا کتنا ڈالیں اور آپ نے فاسفورس کا کہا کون سی فاسفورس زیادہ بہتر ہے اور پوٹاشیم کے لئے پوٹاشیم سلفیٹ وہ کتنی ڈالیں تو میری جان بات یہ ہے کہ تین سے چار سال کا پودا ہو تو اس کے لئے دس کلو آپ گوبر کی خاد ڈالیں اور یوریا کو عدہ کلو ڈال دیں اور عدہ کلو ہی آپ سنگل سپر فاسفیٹ ڈال دیں اور یہ سمجھ لیں کہ عدہ پاؤ کر لیں سو گرام سو گرام آپ پوٹاشیم سلفیٹ ڈال دیں یہ تین چار سال کے پودے کی بات کر رہا ہوں اور جن کے پاس چار سے لے کے چھ سال کے پودے ہیں ان کے لئے یہ ڈبل کر دیں تقریباً گوبر کی خاد یعنی بیس کلو کر دیں اور اس کے بعد ایک کلو یوریا ڈال دیں اور یوریا کا میں نے آپ کو جس طرح کارنا ہے سپلٹ اس کو ڈالنا ہے یعنی کے آدھا پھل بننے کے بعد اور جو آدھا ہے وہ اپریل میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھل اور اس کے بعد فوراً آپ نے آپ پاشی کر دینی ہے چلیں وہ تو وقت میں نے بتایا لیکن یہ ہے کہ چلیں چار سے چھ جو ہے یوریا آپ ایک کلو ڈال دیں چار سے چھ سال کے پودے اور پونہ کلو یعنی سات سو پچاس گرام سنگل سپر فاسفیٹ اور تین سو گرام اس میں پوٹائیم سلفیٹ یہ ڈال دیں اور سات سے دس سال کا اگر خجور کا پودہ ہے تو اس کے لیے ایک من پورا یعنی چالیس کلو گرام ایک من آپ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھا ڈالیں اور دو کلو یوریا ڈال دیں اور ڈیڑ کلو اس میں سنگل سپر فاسفیٹ اور کوئی آدھا کلو اس میں پوٹائیم سلفیٹ ڈال دیں اور دس سے بارہ کلو ساری دس سے بارہ سال کا جاگر پودہ ہے درخت ہے تو اس کو آپ ساٹھ کلو یعنی ڈیڑھ من اس میں اچھی گلی گوبر کی ڈالیں اور کوئی تقریبا آپ آدھائی یا پونے دو پونے تین کلو بھی آپ یوریا ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح دو کلو اس میں سنگل سپر فاسفیٹ اور ایک کلو پوٹائشیم ڈالیں اور بارہ سال سے زائد ہیں بڑے ہیں درخت ہیں آپ کے پاس خجور کے تو ان کے لیے میری جان دو من سے لے کے اڑھائی من تک آپ گوبر کی کھا ڈالیں اور اسی طرح یوریا اس میں تین کلو کر دیں اور تین کلو اس سنگل سپر فاسفیٹ ڈالیں اور پوٹائشیم سلفیٹ دو کلو ڈالیں تو یہ تو سفارشات ہیں ہمارے بہت پیارے جو سائنس دان جنہوں نے خجور پہ عمریں گزاری ہیں ریسرچ کرتے ہوئے یہ ان کی ریکمینڈیشن دے رہا ہوں اور اسی طرح اگر اس کی افضائش نسل جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے وہ مجھے حیدراباد دکن سے بھی سوال آیا تھا اور بھی لوگ کرتے رہتے ہیں تو خجور کی افضائش نسل بزریہ بیج یا زیر بچہ سے کی جاتی ہے زیر بچہ اس کو سکر کہتے ہیں اور گھٹلی جو بیج ہوتا گھٹلی سے یعنی بیج جب خجور کھاتے ہیں تو گھٹلیاں نکلتی ہیں جو بہت سارے لوگ اس کو کلوں میں اور بہت سارے وضائح میں وہ استعمال کرتے ہیں چالیس رسویوں میں کون کون سی اور بھی رسومات ہیں جہاں پہ یہ استعمال میں ہوتی ہے اس کو گھٹلی وں مادہ پودوں کی پہچان پھول نکلنے سے پہلے ممکن نہیں ہوتی کیونکہ نر پودے پھل نہیں دیتے اس لیے نر پودوں پر ہونے والے اخراجات ضائع ہو جاتے ہیں تو بزیری یار زیر بچہ ہو بہو اسی نسل جیسے پودے ہوتے ہیں جس طرح کہ اس کا نسل سے یا جس قسم سے وہ پودے زیر بچہ لیا جاتا ہے ایک پودے عام طور پر بیس سے تیس زیر بچے دیتا لیکن ان چیزوں کا انحصار پودے کی قسم خادوں کے استعمال آپ پاشی اور مٹی چڑھانے پر ہوتا ہے ان زیر بچوں سے اچھی جڑے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ایسے ہی اس میں پراپرٹیز آ جائیں گے ایسی خواست اس میں آئیں گے وہ رکھے گا اگر نر پودے سے زیر بچے الگ کیے جائیں گے تو سب نر ہوں گے اور مادہ سے لیے جائیں گے تو زیر بچے سارے مادہ ہوں گے یہ یاد رکھیں تو پودے لگانے کا طریقہ کیا ہے خجور کے پودے کو پورے سال میں لگایا جا سکتا ہے موسم بہار البتہ یعنی فروری سے مارچ اور موسم خزان اگست ستمبر یہ نہایت موضوع ہیں اور باغات میں پودوں کا درمیانی فاصلہ کو پچی بیس سے پچیس فٹ ہونا چاہیے جہاں پودہ لگانا ہو وہاں گڑا تین فٹ چوڑا اور تین فٹ ہی گہرا وہ آپ کھو دیں اور گڑوں کو تقریبا ایک مہینہ تک کھلا رہنے دیں اور اوپر والی مٹی برابر حصہ میں گوبر اوپر والی مٹی کو الادہ کر لیں اور اس میں برابر حصہ گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد لیں اور نالی کی مٹی ملا کر گڑوں کو زمین کی سطح سے چھ انچ اونچ بر دیا جائے اور فورا آپ پاشی کر دینی چاہیے جب زمین میں نمی آجائے تو پودے کو اصل جگہ پر لگا دینا چاہیے اور اردگرد کی مٹی کو اچھی طرح دبا دیا جائے تاکہ تمام ہوا خارج ہو جائے اور لگانے کے فورا بعد آپ پاشی کرنی چاہیے ایک بات خیال خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی اوپر پودے کے اوپر والے حصے سے اندر داخل نہ ہو کیونکہ اس سے پودے کے مرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے لگانے کے بعد سر اس کا ڈام دیا جائے تاکہ گرمی اور سردی سے محفوظ رہے اس کو روزانہ چالیس دن تک پانی دینا چاہیے چالیس دن تک پھر پانی دینا چاہیے اور اس کے بعد زمین کے نویت کے مطابق پانی جلدی اور زیادہ دینا وہ جس طرح میں نے پہلے آپ پاشی میں آپ کو بتایا کس طرح آپ پاشی کرنی ہے اور زیر بچے کی اب نرسری کیسے لگانی ہے پودے سے زیر بچہ یعنی سکر جو ہے وہ علیدہ کرنے کے بعد جڑوں پر پانی ڈالا جائے اور نرسری میں جتنی جلد ممکن ہو اسے لگا دینا چاہیے نرسری کے لیے زمین میں تین چار مرتبہ لگانے کے فورا بعد پانی دے دیا جائے پہلے ایک ماہ تک نرسری کو روزانہ ایک روزانہ بھی کر سکتے یا ایک دن چھوڑ کر وہ آپ پانی لگائیں اس کے بعد یہ وقفہ بے شک ہے کہ ایک ہفت تک بڑھا دیں اور دو یا تین سال پودوں کو نرسری میں رہنے کے بعد ان کو باغات میں جہاں لگانا ہے ماغات بنانی وہاں منتقل کریں پھر آپ اس وقت پودوں کا درمیانی فاصلہ ہے بیس سے پچیس فٹ رکھیں وہ بہترین آپ کا باغ لگے گا اب رہا کہ اس کی داغ بیل یا پروپیگیشن کس طرح خجور کے باغ میں داغ بیل یا کس طرح لگانا ہے کس طرح کا آپ بنانا ہے باغ تو اس میں مربع نمہ طریقے سے اکثر کی جاتی ہے اور پودے کا فاصلہ بیس فٹ سے پچیس فٹ رکھا جاتا ہے اور اس میں آپ کو سمجھ آگئی یعنی کہ دونوں مربع نمہ یعنی رو اسلامی بیس سے پچیس فٹ رکھیں اور ایک ماہ قبل میں نے آپ کو جیسے بتایا تین بائی تین کا یعنی تین فٹ گہرہ اور تین فٹ ہی چوڑا وہ گھڑا کھوڑ کر اس میں ایک حصہ اوپر کی مٹی اس کو بھل بھی کہتے ہیں وہ بھل کی مٹی مل جائے وہ اس بھی مل جائے تو وہ تو نہائی بہتر ہے اس کو پانی میں اس کو ملا کر پانی دے دیں اور وطر آنے پر پودے لگانے کے فوراں بعد دوبارہ پاشی کریں اور اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں اقسام آپ کو میں چیدہ چیدہ بتا دیتا ہوں وہ ہیں تو بے شمار اقسام ہیں چلیں کیا یاد کریں گے میں آپ کو بڑی بڑی بتاتا ہلاوی ہے مکران ہے ڈکی ہے زہدی ہے خدروی ہے اس طرح اسیل ہے زیری ہے شامران ہے اخروٹ ہے بیگم جھنگی ہے اور ایک اور قسم ہے اس کی موزاتی ہے اسیل ہے اسیل میں نے پہلے ایک دکی بھی آپ کو بتایا اور اس کی بھی اور اسیل کی بھی کئی قسم ہیں اور اسی طرح حسینی ہے دشتاری ہے گوک نہ ہے جھالکی ہے اور اسی طرح چیشک ہے سینٹ گراغ ہے روغنی ہے یہ مختلف قسم ہیں زرد سرخ آبداندان ہے اور روغنی بلیدی ہے آرشت ہے آرگی یہ ایک اور قسم ہے حلینی اس کی قسم ہے حلینی گون ہے اور کنگو ہے اسی طرح بینڈک ہے شنگ شاہ نجھ ہے اور شکش ہے اور اسی طرح چیشک کلونٹی ہے اور اسی طرح جالگی گوہی ہے پیش نا ہے کلیرک ہے پشیاغ ہے پرد ہے پوست ہے اجوہ ہے اور اب تو ربیہ ہے اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی بے شمار قسم کی آپ کو خجوریں ملتی ہیں اور وہ خجور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اپنے ہاتھوں سے اجوہ وہ وہ بھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے اور حلاوی حلاوی کیونکہ بسرا میں بہت سارے جہاں میں عراق میں جب پانچ سال گزارے تو حلاوی اور خدروی بہت کھائی میں نے اور بہت ہی میٹی اور بہت زبردست یہ اقسام ہے تو ہمارے پاکستان کی بھی بہت زبردست ہیں ڈکی بہت اچھی ہے اسے یہ بڑے اچھے بنتے ہیں چھوہرے بڑے اچھے ڈرائی کر کے جب ان کو تو اس طرح بہت ساری ہیں اب رہا کہ ان کو کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ان کو کوئی کیڑے کیڑوں کا زیادہ حملہ ہوتا ہے اور اس کا کیا سد باب کیا جا سکتا ہے تو بابا یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے خجور کے پودوں پر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جو چست تیلہ ہوتا ہے وہ پلانٹ ہاپر وہ اس کا حملہ وہ دیکھنے میں آیا جس کی وجہ بارشیں نہ ہونے کے سبب یہ اور وادیوں میں اگنے والے جڑی بوٹیوں کا خوشک ہو جانا اور متبادل خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ خجور کے درختوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور چست تیلے کا حملہ یہ ہمارا ہمزایہ ملک ہے ایران اس کے کج خجور ہے کج قسم وہ اگانے والے علاقوں پتوں کو اپنے نوک دار موں کے ذریعے رس چوستا ہے اور جسم کے پچھلے حصہ سے بدستور خارج کرتا رہتا یعنی وہ ہنی ڈیو کہتے ہیں وہ ایک میٹھا سا ہوتا اور اس طرح خجور کی شاخوں اور پتوں پر شیرہ جم جاتا ہے یہ جتنے بھی تیلے ہیں اس کا بیٹ جس طرح پرندے بیٹ کرتے ہیں وہ ایکس کریٹا وہ شیرہ سا ہوتا ہے اور جس پر مکھی اس کو جو ہوتی ہیں رس چارٹ نے کے لیے وہ جمع ہو جاتی ہیں اور اس طرح ہم نے دیکھا کیڑے بھی ادھر چڑھ جاتے ہیں اور میں نے بہت ساری بھیڑے دیکھی ہیں وہ آتی ہیں اس پہ بہت زیادہ کئی دفعہ میں کسی وقت آڑو کا جب آپ کو انشاءاللہ کسی پروگرام میں تفصیل سے بتاؤں گا تو آڑو پہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اتنی بھیڑے ہی بھیڑے تو فورا میں نے گروور کو کہا آپ تو اندر گسے نہیں میں نے کہا یہ بھیڑوں نے خبر دے دی ہے کہ یہ تیلے کا بہت دیکھا تیلے کا ہنی ڈیوز تھے شیرہ پتوں پر جمع تھا اور ان پر بھیڑے ہی آئی وی تھی تو میں نے بھیڑوں کا علاج بتایا بڑا زبردست علاج بتایا بارال اس کا بھئی بابا یہ جزنے بھی جو چوست تیلا ہو یا کوئی اور رس چوسنے والا اس کے لئے آپ ایک تو رس چوسنے والے بے شمار آپ کو پیسٹی سائیڈ مل جاتے ہیں اور وہ آپ لے لیں ماؤس پلین ہے آپ کین فی ڈور ہے کانفی ڈور ہے کانفی ڈور یعنی چالیس سی سی ایمیل کہوں کیونکہ انڈیا والے فون کرتے ہیں یہ سی سی کیا کہتے ہیں بابا چلو ایمیل کر لیں اور اسی تا پچاس گرام ماؤس پلین یہ ماؤس پلان بھی کوئی کہتے ہیں ماؤس پلین کہتے ہیں یہ آپ پانی میں سپری کر کے نا تو یہ آپ ان کو کر دیں اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نہ ہو تو آپ ریپیلنٹ یوز کر سکتے ہیں یعنی ان کو بھگانے والا بہترین میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کسی اور پروگرام میں آپ میرا دیکھ لیں کہیں کس طرح نمبولیوں سے اور یہ جو ہوتا نا یہ کیا اس کو کہتے ہیں کور تمہ تمہ سے کس طرح یہ پیسٹیسائیڈ بنایا جاتا ہے بائیو پیسٹیسائیڈ اور یہ نہ ہنگ لگے نہ پھڑکڑی اور رنگ جو آدھا ہو کو کیا کہتے ہیں اس طرح بہترین چیز ہے یہ اپنا خود تیار کریں اور سپریے کریں اور اس سے یہ سارے انسیکس پیس جو ہیں یہ خاص طور پر رس چوسنے والے کیڑے یہ بھاگیں گے اور آپ کی خجور کے درخت سارے یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ اور متبادل طریقے خجور میں یہ یاد رکھیں کہ نچلی شاخوں سے قدر نیچے ایک فٹ چوڑی پیلی پلاسٹک شیٹ وہ باندھنی چاہیے اس کی سطح پر گریس دار وہ لیس دار کر دیں گریس لگا دیں یا آسٹیکو ملتا ہے مادہ وہ لگا دیا جائے تو یہ آسانی سے دستیاب ہے تو کوئی بھی شیرہ یا جس پر کیڑے لگتے ہی چمٹ جائیں وہ لگا دینا چاہیے اس طرح وہ کیڑے جو ان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر پودا خجور کا وہ بھی بچ جائے گا اور آپ کو زہروں کا چھڑکاؤ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ تھی میری معروضات خجور کے بارے میں اور پلیز اس پروگرام کو جب دیکھیں تو اپنے کومنٹس ضرور دیں یہ نہیں کہ لائک ہی صرف کرنا ہے کومنٹس بھی دیں کہ ڈاک صاحب آپ نے یہ پروگرام کیا ٹھیک ہے اور کیا اب بھی اگر تشنگی رہ گئی ہے تو میرا نمبر ہے 0333 5121879 میں نوبل ڈیٹس فانڈیشن کی طرف سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز یہ میری باتیں صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں ان کو آگے سے آگے یہ بڑھائیں یہ دیے سے دیا جلتا ہے اور کبھی بھی علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو جتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھے گا کہتے ہیں دل کو آغاز محبت میں نہ سمجھو تھوڑا بڑھتے بڑھتے یہی قطرہ کبھی دریا اللہ حافظ